کیونکہ بڑی فالوئنگ ہے ان کی لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں اور زید صاحب السلام علیکم دوبارہ سے آپ کو سواری ہمارا منقطع ہو گیا تھا اور ناظرین اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ دوبارہ سے شروع ہوں آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ اسرائیل قرار ہے مجھے تو لگا امریکہ نے کیا ہے تو اب اسرائیل کہاں سے آ گیا مبشر اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں گے آپ نے کیونکہ آواز کا ایشو ہو گیا تھا تو میں تھوڑا سا تفصیل بیک گراؤنڈ کے پہلے دوں گا جو کچھ اس وقت میڈلیس میں جو جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے لڑی جا اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے لڑی جا اسرائیل کی پریزیڈنٹ ان کے ڈیفنس چیف آف سٹاپ سب یہ بات اب کہہ چکے ہیں کہ ہم کو اب کوئی ملٹری تھریٹ ان عرب و مالک سے نہیں ہے جو اسرائیل کے اعتراف میں بستے ہیں اسرائیل نے جو اسرائیل آخری امریکی سواہی تک جنگ کرے گا اپنے تمام وسائف ریسورسز بچا کر امریکہ کو جنگ میں چھوک کر جو کہ میڈلیس میں کر رہا ہے یہ پچھلے پیجلیس تاتھ تو صرف اس وقت اسرائیل کے خلاف جو باقی رہ گئے تھے وہ ایران اور پاکستان پاکستان اگر کی طاقت ہے اور جس طرح وہ ایران کے خلاف امریکہ کو ڈیپلائی کر رہا ہے اسی طرح پاکستان کے خلاف نرندر مودی کو ڈیپلائی کیا جا رہا ہے آپ جو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اور اب جو تھیٹ ہے اس وقت آنے والے وقتوں میں بہت قریب پاکستان اور انڈیا کا پر آئے راستہ صادق بھی ہو جائے گا یہ ساری اس اسرائیلی اسرائیلی کہ پاکستان کو انڈیا سے انگیج کر کے ڈیگریٹ کر رہے ہیں ایران کو امریکہ سے ٹکرا کے سعودیہ سے ٹکرا کے ڈیگریٹ کر رہے ہیں اور پھر جو بچے کچھ اب ملکہ میڈلیش میں ہوگا اس پر اسرائیل گریٹر اسرائیل اسراخند بھارت یہاں پہ یہ بنانا جاتے ہیں مہا بھارتہ بنانا جاتے ہیں اسی طرح گریٹر اسرائیل کی جو آئیڈیالوجی ہے زید صاحب آپ کو میں انڈراف کروں گا میں انڈراف کروں گا میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں میں آپ کو بتا دوں میں صرف پاکستانی کی حیثیت سے نہیں ایک پروفیشنل کی حیثیت سے مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے ہندوستان خدا نہ خواستہ پاکستان پہ آئے گا تو یہ اس کا آخری مار کا ہوگا اس کو بڑی مار پڑنی ہے چندے پڑیں گی اس کو یہ آپ لکھ لیں میرے سے دیکھیں موشن مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اور جو اس طریقے سے انڈین زائنس جو ہیں وہ جیوش زائنس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنوں میں کمپیرزن بھی کوئی نہیں لیکن فیکٹ ہے کہ پاکستان بہرحال ایک تصادف میں اگر انڈیا کے ساتھ جادہ ہے اندودوہ کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس کا نقصان ضرور ہوگا پاکستانی قوم کو منٹلی سائیکلوجکلی تحیار رہنا چاہیے انڈیا واک آور نہیں ہوگا ہمارے ہمیں مشرقی پاکستان میں اسی دشمن میں جو جوٹ پہنچائی تھی ہمارا بازو کارٹ کے الگ کر پیئر تھا ہماری اپنی صفوں میں بیسیکلی تو پولیٹیکل پولیٹیکل گرداری تھی نا جی وہ تو کوئی ہماری صفوں میں اتنے ردار ہیں ہم اتنے زیادہ پولیٹیکل بلندرز کر چکے ہیں پاکستان کی ریاست کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ہماری آئیڈیالوجی اتنی کبھول ہو چکی ہے ہمارے ہدارے اس طرح متصادے میں اس صورتحال میں ہمیں ریکاور کرتے بھی ٹائم لگے گا اس صورتحال میں ہمیں بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ ایک ساتھوں میں نقصان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اللہ کے فضل سے بڑی مار پڑے گی ان کو سر بڑی میں آتا ہوں اس پہ شورٹ ٹرم میں ہمیں بڑا بھاری نقصان ہو سابر شاہ صاحب یہ امریکہ اور ایران کو آپ کیسے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے امت مسلمہ یونائٹ ہو جائے گی لیکھیں آپ امت مسلمہ کی بات نہ کریں میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت عرب دنیا جو ہے بنیادی طور پر جو حکمرانی ہے عرب دنیا کی وہ تمام کے تمام without any exception یہ اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ ہیں اور ان کے مقابلے پہ اگر کوئی کیمپ بن رہا تھا تو وہی تھا جس میں ہمیں جانے سے روک دیا گیا وہ عجمیوں کا کیمپ تھا جسے آپ گئیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ شیعہ کے سنی لیکن وہ عجمی مسلمان ہیں جو ترک ہیں جو ایرانی ہیں جو ملیشن ہیں جو پاکستانی ہیں ان مسلمانوں کا کیمپ بندے نہیں دیا گیا عربوں کی جانب سے کیونکہ سعودی رب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا خادم الحرمین شریفین ہونے کے نا دے اپنے آپ کو امت کا بنا چاہتا ہے اس ٹیٹس پر رہنا چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ترک یا ایرانی اس کے مقابلے پر یا پاکستانی ایرانی اس کے مقابلے پر کھڑے ہو سکے جہاں تک امریکہ سے نفرت کا تعلق ہے یہ پوری مسلمان امت جو ہے اگین آپ کی بات لیڈرشپ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں پوری مسلمان امت امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کرتی ہے اور اگر ایران اور امریکہ کا تصادم یا ایران اور اسرائیل کا تصادم ہوتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ ہم دردیاں ایران کے ساتھ ہوں کی چاہے فرقہ ورانہ اختلاف ہو دوسری جانب پاکستان کو لیکن ایران کی مدد روکنے کے لیے کہ ایران سے پاکستان کو مدد نہ مل سکے پاکستان ایران کی مدد نہ کر سکے اس کام کے لیے ہی تو امریکہ درمودی کو رکھا گیا ہے ہمارے مشرق اور جب ایران فسے گا جاتے تو اس الوقت پاکستان کو بھی پروپلم سے فسا ہے وہ لائن آف کنٹرول پر کلاشز ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر فساد ہیں کشویر کا مسئلہ ہے اور پھر ہائی انٹینسٹی جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے انڈیا ناربی کی جو پاسچلنگ ہے اس وقت کیونکہ میڈیا کو اچھی کرا مہمینٹر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں خود پاکستان نے یہ بات یرانڈنیشن کو لے کے بھیجی ہے انڈیا نے جس قسم کے میزائل اور ہتھیار بارڈرز پر لگا دی ہیں جو فورس دیپلائیمنٹ ہے نظر آ رہا ہے کسی بھی وقت کلاش ہو سکتا ہے امریکنز نے ہاتھ جو فورننگ کی ہے کہ پاکستان امریکن ایرلائز نہ گزریں جس کا کیا مطلب ہے کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ بلد ہو سکتا ہے یہ جو کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میڈلیش میں پاکستان اور اگر مجھے بتائیں گرف بند ہو جاتا ہے میڈلیش میں جنگ ہوتی ہے پاکستان کی فیول سپلائز کا کیا حال پوری دنیا میں آئل سپلائز کہاں پہنچیں گے ابھی تک پاکستان کی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بیٹھ جانا چاہیے تھا بہت بڑے بڑے خطرات ہیں پورے پاکستان میڈیا میں دیکھ رہا ہوں یہ میں اگری کرتا مجھے کچھ بھی نظر نہیں مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہرہا پاکستان گوامل کی طرف سے کہ یہ جو تھرٹ اچانک بلد ہو گیا ہے کل رات کے بعد سے اس کا ریسپونس بلد کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کیا کر رہی زید صاحب زید صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں کچھ باتوں پر میں بھی آپ کو اپنی observation دے سکتا ہوں دیکھیں پاہ میں بہت زیادہ اس طرح سوشل میڈیا سے انکم ہوتی ہے ملت کے انٹریس سے دیکھیں ہم اپنے ناشنل انٹریس میں پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے نا کہ اگر پاک اگر میڈلیز میں جنگ ہوتی ہے پاکستان کو اس میں کسیتا جاتا ہے ہم نہ بھی جنگ میں جائیں کریں اور پھر جب انڈیا کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا تو پاکستان ہمارا ساتھ دے گا ترکوں کو ہم نے نراز کر دیا ایران تو جنگ میں پسا دیں گے سعودی ربنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا جنگ کے معاملے میں انڈیا کے خلاف اور ویسٹن پاورس تو ویسے ہی انڈیا کے ساتھ ہیں تو ہم کو تو آئیسلیٹ کر دیا ہم نے اپنے ہاتھ کو یہ ہمارے اپنے ناشنل انٹریسٹ میں ہیں کہ ہم اس وقت ایک ناشنل سیکیورٹی کمیڈی کا اجلاس کلائیں ستے میں اپنے دوستوں والے سے راتے کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر کانفلکٹ بیلڈ ہوتا ہے ایران اور امریکہ کا جو کا بیلڈ ہوگا جیسے کار کسی نہ کسی لیول پر بیلڈ ہوگا چاہے ورلڈ بارٹی نہ بھی بنے لیکن ایک ویلڈ ڈیفنیٹلی بھی ہے ریڈنل کانفلکٹ اور سیفیر ریسپونس آئے گا ایران کی طرف سے اور پھر امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ جو ایک کانفلکٹ ہے یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے وائل گارڈ ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر ٹاکسی بار شروع ہو جائے گی جہاں نے سعودیرب کو لٹ کیا اپنا شاہد جی یہاں پہ ایک اپنے بات کی کہ سیکیورٹی کامسل کا اجلاس ہونا چاہیے تو کیا ایسی صورت میں فوری طور پہ جوائنٹ سیشن ہوتھ پارلیمنٹ نہیں پلانا چاہیے گرمنٹ کو تاکہ کنسنسز ہو آن بورڈ ہو ساروں کو انٹیلیجنس شیئر ان کے ساتھ کے کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایکسی سیکیورٹی کامیٹی ہمارا ہے اپ ایکس فورم ہے ہم باہمی معاملات کو تیہ کرنے کا شورٹ ٹام میں تو یہ تو فوری بلایا جا سکتا ہے اس وقت ہماری پارلیمنٹ اور اسیمبلی تو ایک دوسری ایشو پہ لگے کوئنٹ ہونکا تو ایشو بلکو ڈیفرنٹ ہے جس قسم پہ ان کو بلیک میلنگ اور کنونسنگ اور ایک دوسری کے ساتھ برائبنگ اور ہارٹ فریڈنگ ہو رہی ہے اندر اس وقت میرا نہیں خیال ان میں سے کسی کا کوئی انٹرسٹ ہے میڈلیز والے معاملات کی اوپر یا انڈیا کے خلاص جو معاملات تھرڈس ہم بیس کرتا ہے ناشیل سیکیورٹی کمیٹی گور کمیٹی ہے گورنمنٹ کی اس میں ہم فورسز شامل ہیں اس میں آپ کے گور کیبنٹ کے لوگ شامل ہیں اس کو تو فوری بلانا چاہیے اور اس دن کیونکہ بہت بڑے بڑے تھرڈ اس وقت ہمارے پار مسئلہ ایران اور امریکہ کا نہیں ہے انڈیا کے خلاف پہ آپ کی جن کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے ہمیں اپنے فوڈ سپلائی اور اپنے فیول سپلائی اس کو سیکیور کرنا پہلے اگر فعلی یہ تھا کہ اگر ہماری سمدر سے راستہ بند ہو جاتا ہے تو ہم ایران سے فیول مقوا سکتے ہیں ایک رکھوں کے ذریعے اب اگر ایران کانفریکٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم ایران سے بھی فیول ہمیں نہیں کلے تو یہ سیچویشن ہمارے پاکستان کے اندر کتنے ریزورز ہیں کتنے ہفتے ہم گزار سکتے ہیں بغیر ایفورٹس کے یہ سب کیلئے ہم کیلکویویکٹر نہیں زید صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں نا آج آج چار پرسنٹ آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور کل تک مجھے لگتا ہے زیادہ بڑی لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا ان تین ممالک میں سے جو ایران کے تیل پر انحصار کر رہے تھے اور امریکہ اب ان کو وہاں سے نہیں لینے دے گا تو اس کا مطلب ہے انڈیا کی اکانومی بڑی سیریسلی ہٹ ہونے والی اگلے ایک ہفتے کے بعد میں بلکل ہوش میں یہ بات کر رہا ہوں بہت دیکھیں دیکھیں میں نے کہا کہ اتفا کہ آپ ایران سے تیل نہ لیتے ہوں آپ سعودی عرب سے لیتے ہوں آپ قطر سے لیتے ہوں بات یہ ہے کہ گلف اگر بند ہو گیا گلف میں کانفریکٹ جنگ ہو گیا تو پھر پھر پوری دنیا سفر کرے گی چائنہ کا بھی 80% سیول جائے وہ گلف تیار رہا ہے تو بات یہ ہے بہت بڑی اس کے کونکلی پنسز اس کے فال آؤٹ ہوں گے this is why ہم سہیں کہ ہمیں ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھولا کے ان سارے کونسی کونسز پر سیریسلی غور کرنا ہے ابھی تک ریاست پاکستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے اس باتے کے اوپر نہیں آیا تو ہے فورن آفیس کے دوست سے آیا ہے گول مول کا بیان دی دیا ہے بہت ہی گم بہت ہی گمنام اور گول مول قسم کا toothless impotent قسم کا ایک سٹیٹمنٹ جس کی کوئی ریال ویلیو نہیں ہے ریال ورک نہیں ہے وہ ایک فورن آفیس فوکسمن نے دیا ہے it is meaningless نہ ہمارے پرائم منسٹر کا کچھ سٹیٹمنٹ ہے نہ ہمارے فورن منسٹر کا نہ آرمی چیف کا یہ بہت جیسے ہم دکار یہ سیریس اسیو کا ہے خب آرمی چیف سے بھی مائک پومپیو نے بات کی ہے تو پرس ریلیز پومپیو کی طرف سے آیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے اس پہ ایک پرابلم ہے اس پہ ایک پرابلم ہے اس پہ ایک پرابلم ہے میں سابر شاہ صاحب پرابلم ہے پرزید صاحب میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ سناریو دیتا ہوں میں گلف نیوز دبائی بے جاپ کرتا تھا جب فرس گلف وار شروع ہوئی اور میں فرس ٹرینڈ اس کو دیکھ رہا تھا وہاں پر تو میں نے اس سے بڑی حرانی سے کافی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی امریکہ کیوں کوئیت کے لیے جا رہا ہے یا اراک پہ جا رہا ہے امریکہ تو آئل جو ہے وہ لیتا ہی نہیں وہاں سے وہ تو میکسکو سے لیتا ہے یا ویڈس 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 سے لیتا ہے تو انہوں نے کہا بھائی سب سے فاسٹ امرجنگ اکانومیز جو ہیں دنیا کی وہ جپین اور جرمنی اور وہ کوئیت کے آئل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں ایران کے اوپر ایران کے آئل پہ اگر ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے تو وہ چائنہ کی ہے اور چائنہ کی پروڈکشن جو ہے وہ ہالڈ ہو جاتی ہے اگر ایرانین گویلز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح ہوتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ویڈی کوئکلی بیفور یو لیو دو منٹوں میں مجھے بتائیے گا مجھے پتا ہے آپ نے دس پر شو بھی کرنا جا کے مجھے یہ بتائیے گا 21 سنچری کے اس میں کنٹینمنٹ آف چائنہ کنٹینمنٹ آف رشیا کنٹینمنٹ آف نیوکلئر اسلامی سکیٹ پاکستان کنٹرول آف یو لیسٹس کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس گلوبل آف آٹر ویس یہ سب شامل ہو جب کوئی اتنی بڑی طاقتیں خطے میں آپڑیٹ کر دیا تو سنگل اوبجیکٹیف نہیں ہوتا ہو دیفنس ان سیکیورٹی آف اسرائیل میڈل ایسٹ میں ایک پرائمری اوبجیکٹیف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری طاقتوں کو پیچھے ہے دھکیلنا ان کو کنٹین کرنا خطے کی وارٹر ویسٹ پہ کنٹرول کرنا یعنی گلف ہے یا شب تو لرب ہے یا ملاکہ سٹریٹس ہے یا جبرالٹیر ہے یا باسکورس ہے ان کو کنٹرول میں رکھنا اور پھر چائنہ اور رشیا کو دھکیل کر 21 سیچری کو امریکن سیچری بنا کر رکھنا یہ ایک پرائمری اوبجیکٹیف ہے اب ان اوبجیکٹیف کو اجیف کرنے کے لیے آپ کو کارپنیشن تباہ کرنا پڑتا ہے اپنے خلافتے تمام اسلامی ریاستیں ہرگیلوجیکلی یا بلیٹیرلی جو تھرڈ ہو سکتی ہے اسرائیل کے لیے یا آپ نے انپرسٹ کے لیے وہ تباہ کرنا اس کے لیے فرڈیفرٹ سٹریٹیجیز ڈیبلوئی کی جاتی ہیں جیسے انہوں نے فرڈی میں اسرائیل کے ساتھ مل کر انڈیا کو دیبلوئی کی ہے پاکستان کے خلاف اپ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ یہ نہیں سنگل فیکٹر یہ ملٹی فیشٹیٹ ڈیمنشنز ہوتی ہیں اس کی سٹریٹیجیز ملٹی فیشٹیٹ ہوتی ہیں یہ سب کہلاتی ہیں گرانڈ سٹریٹیجیز اوبجیکٹیف سوٹی پرٹی فرس سینچری اور جو کچھ آپ دیکھ رہا ہے اس وقت میڈلیش میں جیسے کہا کہ زیادہ احمد صلی اللہ وقت بہت بہت شکریہ مجھے بتا ہے آپ نے جانا ہے اپنی لائف ٹرانسویشن پہ یہ تجزید آمد